رحمان الرحیم اسلام علیکم آج شبیس نومبر بروس جمعہ ہم بات کریں گے شریف خاندان کے خلاف لاہور آئی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے کروڑوں روپے کرزہ کھانے کا معاملہ ہے اور بطور سی ایم یہ جو بینکوں پر اثر انداز ہوتے تھے اب بینک بھی کھل کر ان کے سامنے آگئے ہیں لاہور آئی کورٹ میں بڑی اہم درخواست دائر کی گئی ہے بڑی اہم کاروائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ ہم بات کریں گے جو ہم نے دکھ بیان کیا تھا چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کے سامنے آہ بدقسمتی ہے اور ہمیں مایوسی ہوئی ہے بطور قوم ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ ہماری عدالتیں آہ طاقتور جو مافیا ہے ان کو آہ ان کا احتساب نہیں کر سکتی اور جب ساکب نصار صاحب نے ان کا احتساب کیا تھا تو وہ اپنے زور بازو پر ہی کر کے گئے تھے نہ ہمارے نظام میں سکت ہے اور نہ ہمارے نظام کے جو رکھوالے ہیں ان میں سکت ہے کہ وہ ان کو کوئی ان کے خلاف کاروائی کر سکیں بڑی دو چیزیں ہیں بڑی دلچسپ ہیں اس فیصلے میں جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کو مسلم لیگ نون نے خط لکھا ہے اور مسلم لیگ نون اب کیوں خط لکھ رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور اس خط میں کیا ہے اور وہ بند لفافے میں جو خط چیف الیکشن کمیشنر کو پہنچایا گیا ہے کیا وہ ای وی ایم کے خلاف کوئی سادش ہے کیا معاملہ ہے اس کو پر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز اور شاید خاکان اباسی کے خلاف جو درخواست تھی عدالت نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور سماعت کی جو ڈیٹیلز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس سے پہلے وی لوگ میں اور میں نے اس میں دو تین چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ اگر اس ٹاپک پر رہ جاتے اور اگر اور میں یہ گلا بھی کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی جو ہمارے وکلا ونگ ہے یا جو حکومت پاکستان ہے کہ ان کے پاس ایک اچھی آپشن تھی کہ وہ علی زفر جیسے وکلا کو ہائر کرتے اور وہ بابروان صاحب جیسے وکیل کو آگے کھڑا کرتے تزاز احسن صاحب جیسے وکیل کو کھڑا کرتے تو شاید ریزلٹ کچھ اور ہوتا یہ ایک درخواست دائر کی گئی اور جو درخواست دائر کرنے والی خود جو خاتون وکیل تھیں وہ شاید عدالت کو اسسٹ نہیں کر سکیں عدالت کو ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سارا فیصلہ سنایا گیا ہے اور عدالت کو اصل بات بتائی نہیں گئی یا عدالت نے سمجھی نہیں ہے جو بھی معاملہ ہے کیس میں آنے آپ کو بتایا تھا کہ کیس یہ نہیں ہے کہ ساکب نصار کے خلاف کیا کچھ کہا گیا ہے وہ ایک ساتھ ایک ریلیمنٹ چیز ضرور ہے لیکن ایکچول کیس یہ نہیں تھا ایکچول کیس تھا وہ بیان حلفی جس میں سٹنگ جج کے اوپر الزام لگایا گیا اور اس الزام کو ہوا میں اچھالا مریم نواز نے اور مریم نواز نے بقاعدہ اسلام پر ہائی کورٹ کا اور عدالتوں کا اور اس وقت موجود ججز کے بارے میں کہا کہ وہاں پر گروہ ہیں آج بھی عدلیہ میں ایسے گروہ موجود ہیں یا ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سارا کچھ کہا رہے ہیں اور پھر شاید کا کان عباسی نے تو جسٹس آمیر فاروق صاحب کا نام لے کے تنقید کی تھی یا توہین کی تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اصل پہلو تھا اس کیس کا وہ نہ صرف آج کی سمات میں اس کو بیک پہ رکھا گیا آنرابل جو جج کے ریمارکس ہیں ان میں بھی بیک پہ رکھا گیا اور ساتھ جو یہ کیس ہے اس کیس کے اندر جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی اصل چیز کو سائٹ پہ رکھ دیا گیا اور وہ تھا سٹنگ جج کے حوالے سے ایک مجرمہ کے جو الفاظ تھے اسی عدالت میں اسی کے کیس میں اثر انداز ہونے کی بات ہو رہی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عدالت کو شاید میں تو یہی کہوں گا کہ سمجھان نہیں پائے اور عدالت کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر یہ سارا فیصلہ ہوا ہے اور اب میں اس میں گزارش کروں گا علی زفر صاحب سے بھی اور باب روان صاحب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے فواد چودری صاحب اس معاملے کو دیکھیں کہ آپ کو انٹراکورڈ اپیل میں جانا ہوگا اور انٹراکورڈ اپیل میں یہ جو سائلہ ہیں سائلہ سے پتہ کریں کہ کیا یہ جو ایک درخواست دائر کرنی تھی یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے کیا یہ مریم نواز کی طرف سے تو نہیں دائر کروائی گئی کہ آپ ایک ویک گراؤنڈ کے اوپر جائیں درخواست دیں اور پھر مریم نواز کو عدالت سے ریلیف مل جائے گا اور پھر مریم نواز صادق اور امین ہو جائیں گی یہ بھی ہو سکتا ہے یا اگر ان کی اتنی کپیسٹی نہیں تھی یا جو بھی معاملہ تھا تو اب آپ ان سے مل کر خود انٹراکورڈ اپیل دائر کریں اور اس معاملے کو خود دیکھیں یہ سریحن توہین کی گئی ہے اور یہ ایسی توہین ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کی اپیلیں بھی خارج ہو سکتی اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس معاملے کو خدا کے لیے اٹھایا جائے اور یہ کہنا کہ سابق جیف جسٹس اگر وہ سابق ہو جائے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا جب وہ سابق ہو جائے تو وہی جج کی طرح کے اس کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں مراعات دی جاتی ہیں تو اس کی پھر عزت کہاں چلی جاتی ہے اور اس کی عزت کو ایک ہوتا ہے تنقید کرنا ایک ہے سکنڈلائز کرنا اور اس کی بنیاد پر سابقہ اور موجودہ کو جوڑنا یہ ایک الگ معاملہ تھا یہ ایک سپیشل کیس تھا جس سپیشل کیس کو جنرل بنا کے اڑا دیا گیا اور مایوس کیا یہ ایک بدقسمتی ہے بہرحال یہ پانچ صفات پر مشتمل فیصلہ ہے اور اس کو عدالت نے ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے یہ جو کاروائی تھی دوسری طرف ایک خط لکھا گیا ہے شہباز شریف کا چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے ترجمان کے ذریعے تو قوم کو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ڈسکا الیکشن میں جو بے ضابط گیا ہوئی ہیں اس پر کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی طرف کو چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جو ملوث افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی بھی ادارے کا جب حکومت کے کسی وزیر کی نلائقی ہوتی ہے تو ہمارے یہی لوگ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو گھر جانا چاہیے اگر الیکشن کمیشن کے افسران کی ناہلی تھی یا نلائقی تھی تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر سے تو پوچھیں کہ جو یہ دعوے کرتے تھے جب ان کو کہا گیا کہ وہاں پر فوج کو تائینات کیا جائے جب ان کو کہا گیا کہ وہاں پر معاملات کو دیکھا جائے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا ہم سارے معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے مسلم لیگ نون کو پورا موقع دیا کہ وہ وہاں پر قتل عام کریں دنگا فساد کریں وہ وہاں پر تماشا کریں وہ وہاں پر بیلٹ پیپر چوری کروائیں سارا کچھ ہوتا رہا اب شہباز شریف نے یہ خاطر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈسکا الیکشن میں چوری میں ملوث افسران اور عملے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور انہوں نے کہا کہ پس پردہ رہ کر انتخابی دھاندلی کروانے اور غیر قانونی ہدایات دینے والی وفاقی اور صبائی حکومتوں کے ذمہ داران کو بھی بینکاب کیا جائے الیکشن کمیشن سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیکشن 191 کے تحت ڈسکا الیکشن میں ملوث پائے گئے افسران اور عملے کے خلاف عدالت میں شکایات دائر کریں اور ملوث افراد کو سیکشن 184, 186 اور 187 کے تحت سزا دی جائے شکر ہے شہباز شریف نے یہ جو انہوں نے مطالبات کی ہیں اور بقاعدہ بتائیں کہ اسی سیکشن کے تحت ان کے خلاف یہ کاروائی کریں ان کی ذہنیتی ڈکٹیشن والی ہے پھر اگلے افسران کو بھی یہ جانتے ہیں کہ ان افسران کو یہ کتنی اوقات میں رکھتے ہیں یا کتنی ان کو امیت دیتے ہیں تو شکر ہے اس نے خط لکھا ہے شکر ہے اس نے کوئی فیصلہ لکھ کے نہیں بھیج دیا کہ آپ یہ فیصلہ ہے یہ یہ سیکشن ہے یہ یہ سزا ہوتی ان کو پانسی پہ چڑھا دیں اور آپ سائن کر دیجئے گا یہ خط ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو ملوث افراد کو سیکشن 184, 186 اور 187 کے تحت سزا دی جائے سیکشن 190 کے تحت ملوث افراد کے خلاف سیکشن 167, سیکشن 175, 174 اور 183 کے تحت ان کے مطابق کاروائی کی جائے یہ تو انہوں نے ڈکٹیشن دے دی کہ یہ یہ سیکشن ہے قانون کے چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں پتا یا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ اگر ان کے پاس کوئی درخواست گئی ہے یہ وہی بات ہے کہ آپ پولیس والوں کو درخواست دیں تو پہلے خود ہی بتا دیں کہ اس کو یہ یہ افراد صاحب لگا دیں تو یہ درخواست دے کے پھر انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ایکٹ رولز ذابطہ اخلاق طریقہ آئے کار میں ترامیم کی جائیں تاکہ آئندہ ڈسکا جیسی بے ذابط کیا نہ ہوں اب الیکشن کمیشن کو ایک قانون دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اس قانون پر عمل درامت کروانا ہے یا خود انہوں نے بیٹھ کے کمیٹیاں بنانی ہیں اور یہ اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی کا جس کو اتنا نہیں بتا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ حل کرے گی پارلیمنٹ ان کو قانون اور رول بنا کے دے گی ان کا کام تو یہ تو پبلک سرونٹ ہے ان کا کام ہے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین پر منوان عمل درامت کرنا اف اینڈ بٹ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اور آپ بجائے اس کے کہ اپنا جو آپ کا فورم ہے نیشنل اسمبلی ہے وہاں آپ اپنی عزت بچائیں آپ اپنے اختیارات دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے آپ کو ریلیف مل جائے گا اور اسمبلی سے آپ کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے یہ چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط لکھا گیا ہے شہباز شریف کی طرف سے اور مطالبات کیے گئے ہیں دوسری طرف شہباز شریف فیملی اور شریف خاندان کی جو فیملی کی جو الاربیہ شگر مل ہے اس کے خلاف پنجاب بینک نے ایک درخواست دائر کی ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی ہے ریکاوری کی پنجاب بینک جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو یہ بینکوں کو تو ویسے اپنا ملازم سمجھتے ہیں ایم سی بی بینک جو منشاہ جیسے لوگوں کے ہیں وہ ان کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے وہ ان کے منی لانڈرنگ میں ساتھی تھے سہولتکار تھے وہیں پہ پنجاب بینک کو یا جو سرکاری بینک تھے یہ اپنے مقاصد کے لئے ان کو استعمال کرتے تھے اپنے مرضی کے لوگوں کو وہاں پر تائینات کرتے تھے اور ان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتے تھے ایک شخص سی ایم ہو اور چیف منسٹر پنجاب کا ہو اور سرکاری بینکوں سے وہ کروڑوں روپے کرزہ لے اور پھر کہے کہ نہیں میرے خاندان میں نے تو اپنے خاندان کو نہیں نوازا میں نے تو اپنے خاندان کے لئے کچھ نہیں کیا یہ ایک شگر مل ہے ایک ٹرانزیکشن میں چوہتر کروڑ روپے انہوں نے کرزہ لیا چوہتر کروڑ روپے کرزہ لے کر اب یہ ہڑپ کر گئے ہیں اور پنجاب بینک یہ کہہ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ جناب ان کو ہم نے اتنے نوٹس جاری کی ہیں ان کو فارقی نہیں پڑتا انہوں نے وہ چوہتر کروڑ ہمارے ہڑپ کر گئے ہیں یہ فراڈ ایک کمپنی ہے العربیہ شکر مل کے نام سے یہ پورا خاندان فراڈ ہے یہ صرف اور صرف ہمارا پیسہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہمارا کرزہ کھانا چاہتے ہیں عدالت سے یہ صدا ہے کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ پنجاب بینک کی اتنی اوقات نہیں ہیں عام آدمی سے بینکوں نے پیسے لینے ہوں جا کے یہ بغیر کاروائی کے اٹھا کے لے آتے ہیں اور انہوں نے پوری پوری ٹیم میں رکھی ہوئی ہیں یہ گنڈا جو گینگ ہے ان کے بینکوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں لیکن جہاں پر شریف خاندان کی بات آ جائے وہاں پر ہماری جو بڑے بڑے اونربل ججز ہیں وہ معاملات پر ٹھہر جاتے ہیں تو پھر بینک کی کیا ہے مجال پنجاب بینک نے عدالت سے کہا ہے کہ ہمارا چوہتر کروڑ ہمیں واپس دلوائے جائے اور اگر یہ دینے کو تیار نہیں ہے تو ان کی جو الربیہ شگر ملے اس کو بیچ کے اس سے جو ہمارا کرز ہے وہ ہمیں دلوائے جائے اور باقی معاملہ کہیں اور چلا جائے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی آپ ان کو واپس کرنے لیکن ہمیں ہمارا چوہتر کروڑ دیا جائے چوہتر کروڑ وہ ہے اور پھر جو پروفٹ بینک کا جو ایک کنسپٹ ہے سٹیٹ بینک کا جو وہ سارے کا سارا بھی ان کی طرف سے وصول کیا جائے گا یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس درخواست پر سنوار کو سمات ہوگی اب یہ اتنی خوش آئند ضرور ہے بات کہ اب جنہوں نے ان لوگوں سے پیسے لینے ہیں ان میں اتنی حمت آ گئی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کرنے کے لیے عدالتوں میں پہنچ گئے ہیں پہلے تو تین سال تک ان کو یہ لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل خان کی حکومت چلی جائے گی عمران خان نے رہنا کوئی نہیں اور انہوں نے واپس آ جانا ہے مٹ جاتا ہے اور اب ان کا ظلم جو ہے وہ مٹنے والا ہے کتنے مزید مختلف اداروں میں جو بیٹھے ہیں یا مختلف اداروں میں بیٹھے لوگوں کتنی دیر رہیں گے انشاءاللہ خاتمہ ہوگا جن کو انہوں نے بھرتی کرایا تھا اور جن کو انہوں نے نوازا تھا یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی اور ان کا احتساب ہوگا اللہ پاک پاکستان غامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد